دیکھو پاکستان دیکھو دیکھو پاکستان تھا کہ میں آپ کو ایسی جگہ پہ لے کے جاؤں گا کہ جو ایسی اٹریکٹیو جگہ ہوگی آپ نے دیکھا کتنے مشکل راستوں سے کتنے کٹھن راستوں سے ہوتا ہوا میں یہاں آیا یہاں تک کہ ہماری ڈسکور پاکستان کی جیپ جواب دے گئی مقامی ٹوریزم پولیس کی کوششوں اور کریچی سے آئے ہوئے ٹوریس کی بھی تعاون اور مدد کی اس کے باوجود بھی ہماری جیپ آگے نہیں چرد سکی اور مجھے یاد آیا وہ کریچی کے جو مارے ساتھ ٹوریس دوست ہیں وہ کتہ رہ گئے ہیں یاد میں ان کو ڈونڈتا ہوں کہاں تھے کہاں تھے میں نے بھی پوچھا اور میرے ساتھ دوست آئے ہیں جنہوں نے میری ہیلپ کی ہماری ڈسکور کی جو باقی کیمرہ میں ہیں اور مجھے آپ لوگ یہاں لائے یہ پیارے پیارے دوست ہیں جنہوں نے امین افیز کو دنبیل مقام تک پہنچنے میں لفٹ دی اب ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں میں کراچی میں ہیں کراچی سے آئے ہیں کراچی سے آئے ہیں تو آپ لوگ سٹوڈنٹ ہیں یا کاروپار ہے ملازمت ہے کیا ہے یہاں سٹوڈنٹ سے پڑھتا ہے سٹوڈنٹ ہے تو یہاں آکے آپ کو anten اور کیسا لگا کیا کہیں گا ملازمت سے بہت سردی ہے بہت اس کا کہ یہاں بہت مزہ آ رہا ہے آپ کیا کہیں گے ماشاءاللہ خوبصورتی بہت ہے اور ایک گھر وغیرہ دیکھ کر بھی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کیا کہیں گے بہت اچھا ہے سردی ہے تھوڑی زیادہ لیکن صحیح ہے برداشت کر سکتا ہے آپ تو مصوم سے پچے لگ رہے ہو آپ نے تو مجھے لگتا ہے جیکٹیں اچھی پینیو ہیں لیکن سردی کتنی ہے سردی اچھی ہے لیکن میں ایک ہی بات کروں گا پاکستان زندہ بات بھائی پاکستان زندہ بات اس لیے کہ پاکستان خوبصورت ہے یہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ ٹوریزم میں کہتا ہوں ہم ونٹر ٹوریزم آئیں ہم ڈسکور پاکستان ونٹر ٹوریزم کو ہی پرموٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھیں ڈسکور پاکستان کی ٹیم کہاں تمیل میں پہنچ گئی ہے جنوری میں کہتے ہیں یہاں تو آٹھ آٹھ دادس برا برا فٹ برف ہوتی ہے لیکن اس دفعہ برف کم ہوئی ہے لیکن پھر بھی برف ہی برف ہے ہر طرف اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دمیل میں جہاں ہر طرف برف ہی برف ہے یہاں ایک نوجوان آگ جلائے بیٹھا ہے مجھے لگتا ہے یہاں کھانا تیار ہو رہا ہے کیا کھانا تیار ہو رہا ہے کیا پک رہا ہے اس شدید سردی میں میرا جی چاہتا ہے میں بھی جا کے آگ سیکھتا ہوں آپ میرے ساتھ 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 آئیں تھوڑی سلپ ہو گیا ہاں آپ بتائیں جی کیا نام ہے آپ کا ابیل بات کیا نام ہے ابیل بات اچھا یہاں پر بھی بڑ سب پہنچئے ہیں بڑ سب آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس پکوڑے ہیں ابھی اور ابولو ہنڈا ہے چائے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہوئے پکوڑے تیار کی ہیں چائے بھی آپ چک کر سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا اور لوبیا چاول ہیں اور دیسی انچار ہے لوبیا چاول مطلب سفید رنگ کے چاول اس کے اوپر لوبیا ڈال کے آئے 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 آپ تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں دیکھوں یہ پکورے میں بنا سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ شدید سردی میں ہم پکورے بھی بنا سکتے ہیں آئے 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 یہ دیکھیں یہ پیسن کون کہتا ہے ابھی صبح ہم نے ناشتہ بنائے تھا پوری ڈسکاور ٹیم کے لیے اب میں سردی کے موسم میں گرموں گرم پکورے بنا رہا ہوں آئے 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 دیکھیں نا امین افیس سارے کام کر سکتے ہیں کیا بات ہے زبردست بہت اچھا یہ پانی کس میں میں نے ہاتھ ساف کرنے یہ بھی پکورے تیار ہوں گے شدید سردی کے موسم میں زبردست ہو اتنا تھنڈا پانی اتنا تھنڈا پانی چلیں جی ابھی ہم آگے چلتے ہیں کہ اور کیا کیا کچھ ہی یہاں پر کون لوگ ہیں مقامی لوگ ان سے بھی بات کرتے ہیں